مرد بولتے ہیں چپل کی آواز سنتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو چپل کی آواز سنتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لوگ قبرستان جاتے ہیں تو مردے جانے کے وقت کیوں نہیں چپل کی آواز سنتے ہیں کہ واپس ہی کے وقت چپل کی آواز سنتے ہیں تو یہ الگ option ہے اللہ تعالی جس کو سنانا چاہے سنا دیتا ہے لیکن چپل ہی کی آواز سنتے ہیں موں کی آواز کیوں نہیں سنتے ہیں بات کیوں نہیں سنتے ہیں سلام کیوں نہیں سنتے ہیں حدیث کے اندر جو لوگ بولتے ہیں نا کہ ارے دیکھو چپل کی آواز سنتے ہیں تو واپسی کے وقت چپل کی آواز سنتے ہیں جوتے کی آواز سنتے ہیں لیکن آتے وقت تو نہیں سنتے ہیں کہ آ رہے ہیں قبرستان اس لئے چپل کی آواز سن لو کہاں ہے حدیث میں لکھا ہوا تو مردے سنتے ہیں اللہ سناتے ہیں مردے کھاتے بھی ہیں مردے پیتے بھی ہیں مردے بیٹھتے بھی ہیں مردے ہستے بھی ہیں مردے خوشی محسوس کرتے ہیں مردے غمی محسوس کرتے ہیں آج میں میں بتانے جا رہا ہوں تو مردے بولتے بھی ہیں کیا ہم نے اور آپ نے آواز سنیے آئی ایک حدیث لیتے ہیں سعی بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر تیس حدیث نمبر 1380 تیرہ سو اسی ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضیعت الجنازہ فاحتملہ الرجال والا آناقہم جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے تندے پر لوگ اس کو رکھ لیتے ہیں جنازہ اگر نیک ہے تو جنازہ بولتا ہے مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو اور اگر جنازہ برا ہے تو یہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے لوگ کہاں لیے جا رہے ہیں یہ آواز انسان اور جنات کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سنتی ہے یہ آواز انسان نہیں سنتا انسان اگر سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے اور مردے کو دفنانے نہیں جائے گا اس لیے مردے کو عذاب کیسے ہوتا اس کو دکھائے نہیں جائے گا وانگا لوگ کیا ہوں گے دفنانہ ہی چھوڑ دیں گے قبرستان جائے گی نہیں تو ناظرین اکرام یہ بات جو ہماری درمیان پھیلائی جاتے ہیں مردے سنتے ہیں کیا سنتے ہیں واپسی پر چپل کی آواز سنتے ہیں تو بھئی واپسی پر ہی کیوں سنتے ہیں جاتے وقت کیوں نہیں سنتے کہ فلان لوگ آ رہے ہیں ان کے چپل کی آواز آ رہی ہیں پھر اسی طرح آؤ دوسری چیز کیوں نہیں سنتے ہیں سر چپل ہی کی آواز سنتے ہیں تو اس طریقے سے کہنا پھیلانا صحیح نہیں مردے کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں سوال و جواب بھی ہوتا خوشی بھی محسوس کرتے ہیں غمی بھی محسوس کرتے ہیں تو یہ چند باتیں تھی آج کے درس میں جو عقیدہ صحیح ہے اللہ تعالی حملوں کے دلوں میں بیٹھا دے آمین ناظرین اکرام ات جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس باکس میں اپنے مفید خیالات ضرور لکھیں مفید مشورے سے نوازیں آئی پلس ٹی وی کے ہلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم ایسے پروگرام بنا سکیں اللہ ہم ساتھ کی بدد فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں